اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین دروس رمضان سرید میں آپ کا استقبال ہیں آج کے درس کا عنوان ہے مقروحات سوم یعنی وہ چیزیں جن کے ارتکاب سے روزے کے ثواب پر فرق پڑتا ہے یا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مقروحات سوم یعنی روزے کی حالت میں وہ چیزیں کرنا جس سے روزے کے ثواب پر فرق پڑے یا روزہ خطرے میں آ جائے اس کو مقروحات سوم کرتا ہے یاد رہے کہ عام طور سے مقروح کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز جائز تو ہے لیکن وہ ناپسندیدہ ہے تو اس کو مقروح کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے لیکن ناپسندیدہ ہے لیکن جب ہم روزے کے بارے میں مقروحات سوم کا لفظ اس معنی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور ناپسندہ ہے کبھی کبھی نا جائے چیزیں بھی ایک روزے دار کرتا ہے جو حرام ہوتی ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے اس کا ملم لی کہ وہ چیز جائز ہے وہ چیز نا جائز ہے حرام ہے لیکن روزے سے تعلق جوڑ کے مکروح کا اللہ تعالیٰ کہاتا ہے کہ اس سے روزے کا جو ثواب ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو یہ آج کا موضوع ہے مکروحاتے سون تو دیکھتے ہیں وہ کون سے چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے دیکھیں اگر اس موضوع پر بھی آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں یا بیانات لوگوں کے سنیں تو عام طور سے ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی کہ ان چیزوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے ایک بڑی فہرست ملے گی بلکہ ہر آدمی اپنی حساب سے الگ الگ انداز سے ایک لشت دیتا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ مکروح ہو جائے گا لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اصولی بات رکھتا ہوں بلکہ تین باتیں رکھتا ہوں کہ صرف تین اصولی چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں روزے پر اثر ڈالتی ہیں یعنی مکروحات سون میں سے ہیں تو ان تینوں میں سب سے پہلی چیزیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی معصیت میں ہو اس سے روزہ مکروح جاتا ہے ہر وہ کام جو ناجائز حرام ہے وہ اگر روزے کی حالت میں کیے جائیں تو اس سے روزے پر فرق پڑ سکتا ہے یعنی روزے کا سواب کم ہو جاتا ہے چنانچہ اسی بہت ساری حدیثیں آپ دیکھیں گے جن میں روزے کی حالت میں گناہ کے کاموں سے روکا گیا ہے غلط کاموں سے روکا گیا ہے مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو اگر اعتقاد کیا گیا ہے تو روزے کا سواب کم پڑ سکتا ہے یا روزہ ختم ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسیام جنہ روزہ ایک ڈھالے فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَجْحَلَ اس لئے اگر کوئی روزے میں ہے تو وہ جہالت کی باتیں نہ کرے جھوٹ نہ بولے بس زبانی نہ کرے تو اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں ہے تو وہ جہالت کی باتیں نہیں کر سکتا جھوٹی باتیں نہیں بول سکتا یہ چیزیں حرام ہیں اور ان چیزوں کے کرنے سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیثیں اللہ کی حرماتے ہیں مَاللَّمِ اِدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْآَمَلَ بِهِ فَلَا يَسْلِ اللَّهِ حَاجَ اَيَدَا تَعَامُهُ وَسْرَابُهُ کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس میں دن گزارے تو یہ اور ہی جیسے حدیثیں روزہ دار کو ہر اس کام سے روکتی ہیں جو کام حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ ان کاموں سے روزے پہ فرق پڑتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے مَقْرُ وَالْتِ سَوْمَنِ پہلی چیز ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی معصیت میں ہے ہر گناہ کے کام جھوٹ بولنا گبت کرنا چگلی کرنا گالی دینا ہر حرام کام اگر روزے کی حالت میں کیا جائیں تو اس سے روزے کے سواب پہ فرق پڑتا ہے یہ پہلی چیز ہے آگے پڑھتے ہیں دوسری چیز دوسری چیز ہے ہر وہ کام جو روزے کو خطرے میں ڈال دے یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو مثال کے طور پر اگر کوئی روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے تو اگر وہ ناک میں بہت تیجی سی پانے ڈالے گا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے اس کا روزہ متاثر ہو سکتا خطر میں پڑھ سکتا ہے اس لئے حسنان نبی دعوت کیلی سے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانے ڈالنے میں ناک کو صاف کرنے میں مبالگے سے کام لو مگر یہ کہ تم روزے کی حالت نہیں ہو تو ایسا کرنے سے چونکہ روزہ خطر میں پڑھ سکتا ہے اس لئے روزہ کی حالت میں یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح کھانے کا مسئلہ ہے اس بات کی گنجائش ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کی گنجائش دی اور بھی بہت سارے حلیل نے کہ اگر کوئی آدمی چکھنا چاہے کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لئے چکھنا چاہے ہڈیا وغیرہ تو چک کے معلوم کر سکتے انہیں زبان پر رکھ کے معلوم کر سکتے اسے کوئی کھانا بنا رہا ہے اب وہ دیکھنا چاہے اس میں نمک ہے کی نہیں تو کچھ حصہ زبان پر رکھ کے معلوم کر کے پھر اس کو زبان سے نکال سکتا ہے تو یہ چیزیں روزہ کی حالت میں جائز ہیں لیکن یہ بہتر نہیں ہیں کیونکہ ان سے بھی خطرہ ہے کہ وہ چیزیں حالت کے اندر جائیں کہ آدمی زیادہ کھالے اس لئے یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں بہتر نہیں ہیں اسی طرح ایک اور چیز ہے بیوی کو بوسا دینا چونہ چاہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اجازت طلب کی روزہ کی حالت میں رخصت طلب کی بوسا دینے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت نہیں دیا ایک اور صحابی نے رخصت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت نہیں دیا روزہ کی حالت میں انہیں بوسا دینے کی اجازت نہیں دیا وجہ یہ تھی کہ پہلے جن کو اجازت دی گئی وہ بوڑے تھے وہ زیادہ عمر کے تھے تو وہ کنٹرول کر سکتے تھے دوسرا شخص نوجوان تھا تو اس کے لئے کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا اس لئے اس کو اللہ نسم نے یہ کام نہیں کرنا دیا اس کو روز دیا تو ایسی تمام چیزیں جو روزہ توڑنے کی طرف لے جا سکتی ہیں وہ روزہ کی حالت میں کرنا ٹھیک نہیں ہے ان سے روزہ کے ثواب کے اثر پڑ سکتا ہے بلکہ روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس لئے روزہ دار کو روزہ کی حالت میں ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز جو مقلعات سوم میں سے ہے وہ یہ کہ ہر وہ کام جس سے روزہ دار کا جسم کمزور پڑ سکتا ہو ہر وہ کام جس سے روزہ دار کا جسم کمزور پڑ سکتا ہو اس کام کو کرنا روزہ دار کے لئے مناسب نہیں ہے روزہ کی حالت میں چنانچہ مثال کے طور پر حجامہ سینگل لگوانا پرسن لگوانا یہ ایک طریقہ علاج ہے جس سے جسم سے کچھ خون نکال جاتا ہے لیکن اس سے انسان کا جسم کمزور پڑ سکتا ہے اس لئے روزہ کی حالت میں یہ مناسب نہیں ہے صحیح بقالی کی روایت ہے حدیث مبر ایک حیار نو سو چاریس انس بن مالک کے برزم حدیث کے رابی ہیں ان سے پوچھا گیا اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگ کیا اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ پوچھنا لگوائے جائے سینگل لگوائے جائے روزہ کی حالت میں روزہ دار کے لئے قال اللہ انس بن مالک روزہ نے کہا نہیں سی بخاری کر رہا ہے کہا نہیں روزہ کی حالت میں ہم اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے مگر کمزوری کی وجہ سے یعنی انس بن مالک روزہ نے کہا کہ اگر کمزوری پڑھنے کا خطرہ ہو تو ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ روزہ کی حالت میں پوچھنا لگوائے جائے سینگل لگوائے جائے تو اسے کیا پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو روزہ دار کی جسم کو کمزور کر دے وہ مقروحات سون میں سے یعنی روزہ کی حالت میں ان کا انتقاب درست نہیں ہے اب اسی کے ساتھ وہ اور چیزیں بھی جوڑ سکتے ہیں جو اس کے قائم مقام میں جیسے سینگل لگوانا ہے تو اس کے ساتھ خون کا آتیہ دینا بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو خون کا آتیہ دیں گے تو یہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص بہت مضبوط ہٹا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی آدمی کمزور ہے خون دینے کے بعد تو کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہو جاکے خون کا آتیہ دیں یاد رہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے شافعی فقہ، حنفی فقہ اور مالکی فقہ میں ان تینوں کا یہ اتفاق ہے کہ خون دینے سے یا حجامہ لگوانے سے روزہ نہیں کرتا ہے لیکن فقہ حنبلی کا کہنا یہ ہے کہ خون دینے سے یا پھر یہ ہے کہ حجامہ لگوانے سے روزہ کھوٹ جاتا ہے لیکن ان حضرات کے پاس کوئی دلیم میں راج جمہور کا موقف ہے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں کرتا ہے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ مقروعات سو میں تین اصولی باتوں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام جو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذمہ میں آتا ہے وہ سمجھئے مقروعات سو میں سے ہے اس سے روزہ پر فرق پڑتا ہے یا فرق پڑ سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہر وہ کام جو اللہ کی معصیت میں ہو یعنی ہر گناہ کا کام اور دوسری چیز ہے ہر وہ کام جو روزہ دار کو روزہ توڑنے تک کہنچا دے اور تیسری قسم ہے ہر وہ کام جو روزہ دار کی جسم کو کمزور کر دے یہ تین چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا کوئی ایسی چیز جو ان تینوں میں سے کسی ایک سے معج کرتی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کی ذمہ میں آتی ہے تو ان چیزوں کے ارتکاب سے آدمی کا روزہ کمزور پڑ جائے گا اس کا ثواب کم ہو جائے گا اس لئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے انہی چیزوں کو مقروعات سوام کہا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا درس جس میں آج آپ کو بتایا گیا مقروعات سوام کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں روزہ رکھنے کی اللہ کی عبادت کی تفریق طرف ہمائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں